جمع کشمیر میں ٹریپل شفٹ میں کام کرنے والے مکہ منتری گولام نبی آزاد یہ وہ سال تھا دوہزار پانچ چلے کے دوہزار آٹھ تک گولام نبی آزاد نے جمع کشمیر کے لیے نہ دن کا اجالہ دیکھا نہ رات کا اندھیرہ دیکھا اور لگاتار کام کرتے رہے گولام نبی آزاد جب انڈین نیشنل کانگرس میں تھے تو جمع کشمیر کے ڈھائی سال کے مکہ منتری بھی وہ رہے اور اس کے بعد انڈین نیشنل کانگرس انہیں اپنی پارٹی کا ریڈ کی ہڈی بھی مانتی تھی مگر گولام نبی آزاد نے جب پارٹی سے کنارہ کشی کی اور اپنی پارٹی یعنی ڈی پی اے پی ڈیمکورٹک پراؤگریسیو آزاد پارٹی بنائی تو انڈین نیشنل کانگرس نے یہ بھی کہا کہ گولام نبی آزاد ہمارے لیے مانے نہیں رکھتے مگر یہ بہت ساری ایسی پولیٹکل پارٹیز ہمارے جمع کشمیر کے اندر ہیں بلکہ ملک بھر میں ہیں جب بھی کوئی لیڈر ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جاتا ہے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے وہ پیپلز دیمکورٹک پارٹی ہو یا انسی ہو یا کوئی اور انڈین نیشنل کانگرس ہو جتنی بھی پولیٹکل پارٹیز ہیں جب بھی ان کے ساتھ لیڈرز جڑتے ہیں تو پارٹیاں یہ کہتی ہے کہ اب پارٹی بہت مضبوط ہونے والی ہے اور جب یہی لیڈرز باہر چلے جاتے ہیں ان پارٹی سے کنارہ کشی کرتے ہیں تو پولیٹکل پارٹیز یہ کہتی ہے کہ پارٹی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اب کی بار گولام نبی آزاد جو ہے کتائی چناب سے انہوں نے جیم سروری کو کنڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہے اور ڈوڑا اودھمپور پارلیمانی کانسیچنسی سے جیم سروری جو ہے اس بار بھارتیاں جنتہ پارٹی کے خلاف اس بار انڈین نیشنل کانگرس کے خلاف لڑ رہے ہیں کل تھاٹری سے لے کے اور گندو گواری تک گولام نبی آزاد نے ایک روڈ شو کیا اور اس کے بعد بٹ مارکٹ کلو تران میں بھی انہوں نے ایک جن سباہ کو سمبودت کیا اور بہت ہی زیادہ تعداد میں یہاں لوگ جو ہے ان کے ساتھ جڑے فیلال ان کے لیڈرز بہت سارے ہیں جن لیڈرز نے یہ بھی کہا کہ کل بے ساکی کا دن تھا اور جس کی وجہ سے جماوڑا جو ہے وہ زیادہ نہیں دیکھنے کو ملا مگر جس حساب سے جس حجوم سے لوگ جو ہے یہاں پہ گولام نبی آزاد کو دیکھنے آئے تھے وہ قابل سرانے ہوگا اگر ہم گولام نبی آزاد کے کیریئر کی بات کریں پولٹیکل کیریئر کی بات کریں تو انڈین نیشنل کانگرس یہ کہتی ہے کہ ہم نے گولام نبی آزاد کو بنایا مگر گولام نبی آزاد پہ بھی بھروسہ جو ہے انڈین نیشنل کانگرس نے اگر کیا تھا تو گولام نبی آزاد بھی قابل تعریف آدمی تھے وہ قابل کرین انسان تھے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ چالیس سال پہلے جو کام کرتے تھے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آج بھی کام کر رہے ہیں وہ ایک ینگ انرجیٹک انسان جو چالیس سال پہلے تھے وہی ینگ اور انرجیٹک جو ہیں وہ آج بھی ہیں میں کل ان کی سپیچ دیکھ رہا تھا وہ جس جذبے کے ساتھ لوگوں کو بھاشن بازی کر رہے تھے مجھے لگا کہ گلام نبی آزاد کے اندر وہ جوش اور جذبہ آج بھی ہے وہ طاقت آج بھی ہے کہ کسی بھی طرف سے یہ کوئی بھی رنگت جو ہے سیاسی رنگت جو ہے وہ کسی بھی طرف لے جا سکتے ہیں کہیں بھی جو ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو ایک سیٹ بیک لگا سکتے ہیں جس حساب سے وہ سپیچ کر رہے تھے گلام نبی آزاد نے جب بٹ مارکٹ کلو تران میں لوگوں کو یہ کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے بھائیوں کا گھر نہیں بنایا مجھ سے میرے بھائی بھی ناراض ہیں مجھ سے میرے بھائی جو ہیں انہوں نے کنارہ کشی کی ہے مجھ سے میرے بھائیوں نے دوسری پولٹیکل پارٹی جوائن کی ہے مگر میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے گلام نبی آزاد کے ساتھ اپنے بھائی اپنے لوگ چاہے حد بلویسہ کوشش کریں ناراض ہونے کی تو ناراض ہو جائیں مگر میں ہمیشہ قوم کی بات کروں گا یہ بات جو ہے گلام نبی آزاد نے کی ہمیں وہ وقت بھی آدھ ہے کہ جب گلام نبی آزاد میں ایک چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا چھوٹا بچہ تھا میں مطلب یوں مان لیں جیے کہ دس سے بارہ سال میری عمر تھی گلام نبی آزاد نے جب یہاں پہ دی آئی جی کو بھیجا تھا آئی جی کو بھیجا تھا گدو بھلیسہ میں بھیجا انہوں نے اور یہاں پہ ایک سپیشل بھرتی ہوا کرتی تھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ قد کے حساب سے ان کو پولیس میں بھرتی کرایا گیا تھا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ہم بات کریں تو بہت بڑے بڑے ہستالوی گلام نبی آزاد نے کھتائی چناب میں بنائے ہیں ٹوریزم کو بھی ایکسپلور کیا ہے اگر ہم بلیسہ کی بات کریں تو بلیسہ میں ٹوریزم کا اتنا بول والا نہیں ہے مگر ضرور کھتائی چناب کے مختلف علاقوں میں اگر ہم بدروہ کی بات کریں کچھ اور علاقوں کی بھی بات کریں تو گلام نبی آزاد نے وہاں بھی کام کیا ہے اب یہ پارٹی ٹھہرتی کہاں ہے یہ الگ بات ہے لوگ جو ہیں جن لوگوں سے ہم نے بات کی لوگوں نے یہ کہا کہ صرف دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو آج کی تاریخ میں ٹکر میں ہیں ایک تو بات دیا جنتہ پارٹی کا نام اور دوسرا انڈین نیشنل کانگریس کا نام بار بار آ رہا ہے جو زیادہ تعداد جن لوگوں کی زیادہ پرسنٹیج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ستر سے اسی پرسنٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں گلام نبی آزاد کا نام ابھی بھی اس میں نہیں آ رہا ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے خاص وجہ یہ ہے کہ گلام نبی آزاد کا صرف ایک ممبر آف پارلیومنٹ جو ہے وہ جمہ کشمیر سے جا رہا ہے باقی جتنے بھی ممبر آف پارلیومنٹ لوگ سوا کے لیے جائیں گے وہ یا تو انڈین نیشنل کانگریس کے ہوں گے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہوں گے اس لیے اس بار جو ہے ہم گلام نبی آزاد کے ساتھ نہیں جائیں گے مگر بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہم اس بار گلام نبی آزاد صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے مگر اگلی بار سٹیٹ لیجسلیٹیو اسیمبلی کے لیے ہم ضرور گلام نبی آزاد کو ووٹ دیں گے اور یہاں سے جمہ کشمیر سے گلام نبی آزاد کا نام مکہ منطری کے طور پر ہونا چاہیے یہ بہت سارے لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں اب یہ پارٹی ٹھہرتی کہاں پہ ہے کس حد تک جاتی ہے کہاں پہ یہ الیکشن لڑتی ہے کیا یہ لوگ جو ہیں ڈی پی اے پی کے لوگ جتنے بھی ہیں یا ڈی پی اے پی کی جو پارٹی ہے یہ کرکس لے رہی ہے یہ ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے کہ کتنے ووٹ جو ہیں ہمیں ڈوڑا ادھنپور کونسیچنزی سے آئیں گے اور آنے والے لوگ سبا چناؤ کے علاوہ جو ہمارے سٹیٹ لیجسلیٹیو اسمبلی کے چناؤ ہونے والے ہیں ان کے لیے ہمیں کتنی اور تیاریاں کرنی پڑیں گی مطلب یہ کہ اگر جی اےم سروری ڈیڈ سے دو لاکھ ووٹ لیتے ہیں یا ایک سے دو لاکھ ووٹ لے لیتے ہیں تو گلام نبی آزاد اور ان کے جتنے بھی لیڈرز اس پارٹی میں کام کر رہے ہیں ان کو اور کتنی محنت کرنی پڑے گی تاکہ یہ سٹیٹ لیجسلیٹیو اسمبلی میں اور بھی اچھا کر پائیں اور پھلال یہ تمام باتیں جو ہیں آج کل شوشنل میڈیا پہ آپ سنو رہے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کا بھی رچحان دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ادھنپر میں جب پرائیم منسٹر نریندر مہدی آئے دو دن پہلے تو انہوں نے وہاں پہ ایک جنسابہ کو سمبودت کیا مگر دوسرے ہی دن اگر آپ دیکھیں تو انڈین نیشنل کانگرس کے چودری لال سنگھ جب ادھنپر میں آئے تو ایک جنسابہ وہاں پہ دیکھنے کو ملا تو مان لیجی ہوں کہ دو پولٹیکل پارٹیز اگر ایسی ہیں کہ جو آپس میں ٹکر دے سکتی ہیں اور تیسری پولٹیکل پارٹی بھی کم نہیں جو کھتائے چناب میں بہت اچھا کرنے جا رہی ہے